بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کر رہے ہیں پرائیویٹ لساس کی پرائیویٹ لساس مانی خصوصی لساس و خصوصی کا مطلب ہوتا ہے جو چھوٹی گاڑیوں کا لساس ہوتا ہے کار کا یعنی پرسنل لساس اس کے لئے کمپیوٹر ٹیسٹ کیسے دیا جاتا ہے جب آپ کمپیوٹر ٹیسٹ دینے کے لئے جائیں گے آپ کے سامنے کمپیوٹر ہوگا اس میں ٹوٹل آپ کے پاس پچاس منٹ کا ٹائم ہوگا پچاس منٹ کا ٹائم ہوتا ہے چالیس سوال ہوتے ہیں چالیس میں سے کم از کم آپ نے تیس کے صحیح جواب دینے سوال دو طرح کیوں گے ایک تو سگنل کے ہوتے ہیں جو سگنل آپ کے پاس ہوگا چارٹ ہوتا اس سے یاد کرنے اگر نہیں ہے تو میری مختلف ویڈیو اس میں پڑھی ہوئی سگنل کی اس میں سے آپ نے سگنل یاد کرنے اور دوسرا کم از کم پانچ سوال آپ کے پاس جنرل نالج کیوں گے تو ٹوٹل آپ کے پاس پچاس منٹ کا ٹائم ہے چالیس سوال ہے چالیس میں سے تیس کا جواب دینے ہیں اور اس کے بعد جب آپ پورے سوال یعنی آپ کے پاس پہلے پہلا نمبر کے آئے گا پھر دوسرا آئے گا تیسرا آئے گا کرتے کرتے پہلے آپ نے پورا چالیس کا جواب دینے ہیں جب چالیس کا جواب دے دیتے ہیں پھر آپ کے سامنے آپشن ہوتا ہے ری چیک کا آپ اس پورے پیپر کو دوبارہ اوپر جا کے پہلے انتہالی سٹھ اتیس کرتے کرتے ایک تک جا کے آپ دیکھ سکتے کسی سوال کے اوپر اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے آپ نے اس کو لگتا ہے آپ نے اس کا جواب صحیح نہیں دیا تو آپ جس سوال کے اوپر بھی ڈاؤٹ ہے اس کے اوپر رکھیں وہاں پہ ایڈڈ کا آپشن کلک کریں اس کے اوپر پھر دوبارہ آپ کے پاس وہی آپ اس کو ری سیٹ کر سکتے یعنی سیٹ کر سکتے اس کا جواب دوبارہ آپ دے سکتے جب آپ یہ سارا قرارسز کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے اوکے کا اوکے کر دیں اب آپ کے پاس ریزیلٹ ہوگا ریزیلٹ اگر ستر پرسنٹ سے آپ کے نمبر اوپر ہیں سو پرسنٹ ٹوٹل ہوتا ہے ستر سے اوپر ہیں تو آپ نے اگزام پاس کر لیے اگر ستر سے نیچے رہ جاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا اگزام پاس نہیں ہوا اس کے لیے یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے دوبارہ ایٹی سکس ریال پیٹ کرنے اور دوبارہ اگزام سیونٹی ٹو آور کے بعد دینا ہے اس کے بعد آپ ویڈیو میں تمام وہ سوالات دیکھیں جو کمپیوٹر ٹیسٹ میں آتے ہیں آپ کے سامنے وہ سوال بھی ہوں گے وہ سگنل بھی ہوں گے اور طریقہ کار بھی ہوگا اور ساتھ میں ایک ویڈیو بھی اگزام کی یہاں پہ شیئر کی جائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ آسانی کے ساتھ کمپیوٹر ٹیسٹ دے اور اس کو دیکھیں کہ کیسے دیا جاتا ہے اور اس کا کیا پراسز اور کیسے پاس کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں بہت انفرمیٹیو ہیں آپ کے لیے بنائی جاتی ہے تاکہ آپ خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں کو بھی اس سے اگاہ کریں ہوکے اللہ اب آپ کے سامنے یہ ایک سوال ہے ٹھیک ہے یہ سکرین شارٹ جو ہے کمپیوٹر کے اندر سے لیے گئے اب یہ نمبر ایک کے اوپر لکھا ہوا ہے کوئی بھی سوال ہوگا اس کے نیچے چار اپشن ہوں گے اوپر اس نے سوال دیا ہے نیچے اس نے چار سگنل کے سائن بوڈ دیئے سوال میں پوچھ رہا ہے اس میں سے بڑی روڈ کا سائن بوڈ کونس ہے تو یہ آپ کو تب ہی آپ صحیح جواب دے سکتے ہیں جب آپ سائن بوڈ یاد کریں گے نمبر دو کے اوپر جہاں پہ ڈبل ٹو لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بڑی روڈ اس کے بعد جہاں پہ تین ٹائم پہ ٹو پہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میڈل روڈ اس کے نیچے والا سائن بوڈ ہے اس کا مطلب آگے روڈ بند ہے اس سے نیچے والا سائن بوڈ ہے تو اس کا مطلب آگے کیمپ ہے تو اب اس نے کیا پوچھا تھا اس نے سوال پوچھا تھا کہ سب سے بڑی روڈ کا سائن بورڈ کونس ہے تو جب ہم نمبر ایک کی اوپر کلک کریں گے تو جواب ٹھیک ہوگا اسی طرح ہمارے صاحب نے نیکس سوال کمپیوٹر میں بھی اسی طرح سوال ہوگا اس نے لکھا ہمہزیر میں سے کونسی سائن بورڈ کا مطلب ہے ہوتل یہ چار سائن بورڈ آپ کے پاس ہیں نمبر ایک کا مطلب ہے ہوتل نمبر دو کا مطلب ہے پٹروپام نمبر تین کا مطلب ہے پارک اور نمبر چار کا مطلب ہے ہوسپیٹر تو صحیح والا جواب کونس ہے نمبر ایک نیکس سوال مزل میں سے کونسی علامت ریت کے ٹیلے سے مراد ہے یعنی کونسی مراد ہے جہاں پہ ریت کا ایری ہے نمبر ایک والا ہے اس کا مطلب ہے ریت کا ایری ہے نمبر دو کے اوپر جو سائن بورڈ ہے اس کا مطلب آنے جانے کی روڈ نمبر تین جو سائن بورڈ ہے اس کا مطلب ہے ایک بڑی روڈ کے ساتھ ایک چھوٹی روڈ لیفٹ سائیڈ سے مر رہی ہے اور نمبر چار کا مطلب ہے موڑ تو اب صحیح والا جواب کونس ہے نمبر ایک نمبر ایک کا مطلب ہے ریت کا ٹیلہ نیکس سوال مزل میں سے کونسی علامت کا مطلب ہے فائر برگیڈ سٹیشن نمبر ایک کے اوپر آپ کو گاڑی نظر آ رہی ہے تو اس کے اوپر الکی سفانی ہے اس کا مطلب ہے فائر برگیڈ سٹیشن نمبر دو کا مطلب ہے اونچی نیچی روڈ نمبر تین سائن بورڈ کا مطلب ہے خبردار اور نمبر چار سائن بورڈ کا مطلب ہے سہریہ جہاں پہ ہوا زیادہ چلتی ہو تو اس کا رائٹ جو آپ کونسا ہے نمبر وار اب آپ کے سامنے سوال ہے کہ مزل میں سے کونسی علامت کا مطلب ہے کیمپس چار سائن بورڈ ہے نمبر ایک کا مطلب ہے کیمپس نمبر دو کا مطلب ہے پارک نمبر تین کا مطلب ہے چائز سینٹر اور نمبر چار کا مطلب ہے ٹیلی فون تو اس نے سوال کیا پوچھا تھا کہ کیمپس کا کون سا سائن بورڈ ہے جو شوک آ رہا ہے کہ آگے روڈ کے اوپر کیمپس ہے تو نمبر ایک کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارا جواب ٹھیک ہوگا مہزل میں سے کون سی علامت کا مطلب ہے بچوں کی کراسنگ آپ کے سامنے چار سائن بورڈ ہیں نمبر ایک کا مطلب ہے فالنگ راکس یہاں پہ پتھر گرتے ہیں نمبر دو کا مطلب ہے بڑی روڈ کے ساتھ لیفٹ سائٹ سے روڈ مر رہی ہے نمبر تین کا مطلب ہے بچوں کی کراسنگ اور نمبر چار کا مطلب ہے پریارٹی روڈ یعنی اولیت جو سے روڈ کے اوپر آپ کے سامنے بڑی روڈ ہو جس طرح کا سائن بورڈ ہوتا ہے تو سوال کے انتصال تھا کہ کون سی علامت کا مطلب ہے بچوں کی کراسنگ نمبر تین اب ہمارے پاس سوال آگے ایک محزل میں سے کون سی علامت کا مطلب ہے نمبر دو کے اوپر آپ کو نظر آیا سیکل چلانے والا ایریہ جہاں پہ سیکل چلانا لاؤ نمبر تین کا مطلب ہے جنورو کا ایریہ جہاں پہ جنورو کی کراسنگ ہوتی ہے اور سائن بورڈ نمبر چار جو ڈ کی اوپر ہے اس کا مطلب ہے پانی کی کراسنگ تو صحیح والا جواب کون سا بنتا ہے ہمارا نمبر چار والا ڈ اس کا مطلب ہے پانی کی کراسنگ نیکس سوال محزل میں سے کون سی علامت کا مطلب ہے انتظار کرنا من ہے تو کوئی بھی ریڈ سرکل اور اس کے سینٹر میں ایک لائن پڑی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا من ہے نمبر دو کے اوپر جو سائن بورڈ ہے اس کا مطلب ہے پریارٹی روڈ نمبر تین کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ بارہ میٹر تک جس گاڑی کی لیندھ ہے اس کو اس گاڑی کے اوپر چلنا علا ہوئے اس روڈ کے اوپر چلانا علا ہوئے نمبر چار کا مطلب ہے آرن بجانا من ہے تو سب سے پہلے نمبر کے اوپر جواب بنتا ہے انتظار کرنا من ہے محزل میں سے کون سی علامت کا مطلب ہے انڈرسٹری لے لیا ہے سنتی علاقہ نمبر ایک کا مطلب ہوتا ہے ہوتل نمبر دو کا مطلب ہوتا ہے انڈرسٹری لے لیا ہے نمبر تین کا مطلب ہے پارک اور نمبر چار کا مطلب ہے ٹیلی فون تو سوال کیا تھا کہ محزل میں سے کون سی علامت کا مطلب ہے انڈرسٹری لے لیا ہے تو جب ہم بی کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارا جواب دروست ہوگا پہلے بھی آپ کے سامنے یہ والا سوال آ چکا ہے نیکس دوبارہ آگیا ہے لکھا ہوا مزل میں سے کون سی علامت کا مطلب ہے بڑی روڈ تو جہاں پہ بھی انگلیش میں دو ٹائم ٹو لکھا ہوتا اس کا مطلب ہے بڑی روڈ اگر تین ٹائم لکھا ہوتا اس کا مطلب ہے میڈر روڈ اگر چار ٹائم لکھا ہوتا سب سے چھوٹی روڈ اس کے بعد ایک سائن بورڈ ہے ٹائم آگے سے کلوز ہے تو اس کا مطلب ہے روڈ بند ہے اور نمبر چار کے اوپر مطلب ہے کیمپس تو سوال کیا تھا سب سے بڑی روڈ کا سائن بورڈ کونسا ہے نمبر ایک کا مطلب ہے سب سے بڑی روڈ اب سوال ہے آپ کے سامنے کے مزل میں سے کون سی علامت کا مطلب ہے کم سے کم سپیڈ نمبر ایک کے اوپر ہے ایک ریڈ دائرہ اس میں ون ٹوانٹی فائی ہے اس کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ سپیڈ ایک سو پچیس ہونی چاہیے دوسرا ہے بیلو کلر کا سائن بورڈ ہے جس کے اوپر تھارٹی فائیف لکھا ہوا تھا اس کا مطلب ہے کم سے کم سپیڈ تھارٹی فائیف ہونی چاہیے تو صحیح جواب ہے نمبر دو اب آپ کے سامنے سائن بورڈ ہے اس کا مطلب ہے اس نے لکھا کونسی روڈ کا مطلب ہے کونسی سائن بورڈ کا مطلب ہوتا ہے سامنے والی ٹرائفک کو پریارٹی ہے نمبر ایک کا جو سائن بورڈ ہے ریڈ دائرے میں ہوتا ہے دو کاریں ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے وہ ٹیکر نہ لاؤ نہیں ہے نمبر دو کے اوپر یہ مسلس آپ کے باس بنی ہوئی ہے ٹرینگل بنی ہوئی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سامنے والے کوپریارٹی ہے سامنے والے کوپریارٹی کب ہوتی ہے جب آپ کسی چھوٹی روڈ سے بڑی روڈ میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ سامنے والی ٹریفک کے آپ کو پریارٹی ہے جب تک روڈ خالی ہوتی آپ انٹر نہیں ہو سکتے اور نمبر تین کا سائن بورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گو سٹیٹ یعنی سیدھے جانے کے لیے محزیل میں سے کون سی علامت کا مطلب ہے دو ترفہ روڈ یعنی آنے جانے والی روڈ نمبر ایک کہ یہ اس طرح کے دو تیل اس کو شوکا رہتے ہیں آنے جانے والی روڈ نمبر دو کے اوپر جو سائن بورڈ ہے یہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے اس میں ایک سفیر لائن لگی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے انٹر ہونہ منہ ہے اور نمبر تین سائن بورڈ ہائٹ کے لیے ہوتا ہے یہ بریج کے پاس اس طرح کے سائن بورڈ ہوتے ہیں کہ اس بریج کی زیادہ سے زیادہ ہائٹ کتنی ہے تو سوال پوچھا گیا تھا آنے جانے والی روڈ کا سائن بورڈ کا سائن بورڈ کا صحیح تو نمبر ایک والا سائن بورڈ کا مطلب ہے آنے جانے والی روڈ نیکس سوال ہے آپ کے پاس وزیل میں سکونسی علامت کا مطلب ہے بائن زگ زگ ہم نمبر ایک کے اوپر جو سائن بورڈ ہے اس کا مطلب ہے وارننگ نمبر دو کا جو سائن بورڈ ہے اس کا مطلب ہے ایسا ایریا جہاں پر روڈ ختم ہو گیا گیا پانی والی کوئی چیز آ رہی ہے نمبر تین سائر بورڈ کا مطلب ہے بائیں زگزگ اور نمبر چار کا مطلب ہوتا ہے چڑھائی اور ترائی والا راستہ تو صحیح والا یہاں پہ جواب کون سے بنتا ہے نمبر تین سی اب آپ کے سامنے سائن بورڈ ہے اس نے بولا کہا کون سے سائن بورڈ کا مطلب ہوتا ہے سامنے روڈ نہیں ہے نمبر ایک کے اوپر ہے یہ ایک وائٹ لائن جا رہی ہے آگے ریڈ لائن لگی ہو یہ اس کا مطلب ہے آگے روڈ ختم ہو گئی ہے نمبر دو کے اوپر چار ٹائم دو دو لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے چھوٹی روڈ اور نمبر تین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب سے بڑی ورڈ یعنی ہائیوئی انٹرنیشنل ہائیوئی کے لیے سائن بورڈ استعمال ہوتا ہے تو سوال پوچھا گیا تھا ایسا کون سی علامت ہے جس کا مطلب ہے آگے روڈ نہیں ہے تو نمبر ایک کے اوپر کلک کریں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آگے روڈ کلوز ہے نیکس سوال ہے مزل میں سے کون سی علامت کا مطلب ہے نام وار سڑک نمبر ایک کے مطلب ہوتا ہے پیدل کراس کرنا علاؤ نہیں ہے نمبر دو کا مطلب ہے ایک چھوٹی روڈ کے ساتھ رائٹ سائٹ سے ایک چھوٹی روڈ مل رہی ہے نمبر تین کا مطلب ہوتا ہے آگے روڈ نام وار ہے یعنی روڈ سیدھی نہیں ہے اور نمبر چار کا مطلب ہوتا ہے روڈ ایک سائٹ سے تنگ ہے یہ آپ کو ایک سیدھی لائن نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے لیفٹ سائیڈ سے روڈ ٹھیک ہے اور رائٹ سائیڈ سے روڈ تھوڑا سے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے رائٹ سائیڈ سے روڈ تانگ ہے تو مسلس کے اندر جب بھی دو لائن ہیں تو دو روڈوں کو شوک آ رہی ہوتی ہے تو سوال تھا مجھل میں سے کونسی علامت کا مطلب ہے ناموار روڈ نمبر تین کے اوپر کلک کریں گے تو جو آپ درست ہوگا مجھل میں سے کونسی علامت کا مطلب ہے منعنی خطوط یا تیروں کے نشان تو نمبر ایک کے اوپر ہے اس کا مطلب ہے تیر کے نشان نمبر دو کا مطلب ہے اونچی نیچی روڈ نمبر تین کا مطلب ہے ایسی روڈ آگے جا کے ختم ہو رہی ہے سامنے کوئی پانی والی جگہ آ رہی ہے اور نمبر چار کا مطلب ہوتا ہے وزن کے لیے یعنی یہ پانچ لکھا ہوا انگلیش میں تو اس کا مطلب ہے پانچ ٹک تک وزن علاوہ اس سے اوپر وزن لے کے جانا منعنی تو صحیح جواب نمبر ایک کے اوپر آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے منعنی خطوط آپ کے سامنے سوال میں سے کونسی علامت کا مطلب ہے ڈبل روڈ اب آپ کے سامنے تین سائٹ بورڈ ہے نمبر ایک والا سائن بورڈ کا مطلب ہوتا ہے ڈبل روڈ جہاں پہ بھی اس طرح کے دو لائنے آپ کو نظر آئیں اوپر سے ایک ڈاٹ ہوتا اس کا مطلب ہے ڈبل روڈ کا آغاز اگر اسی طرح کی دو لائنے اور نیچے سے ایک ڈاٹ ہوتا اس کا مطلب ہوتا ہے بڑی روڈ ختم ہو رہی ہے نمبر دو کے اوپر مطلب ہے وارننگ سائن اور نمبر تین کا مطلب ہے ایسا ایڈیا جہاں پہ ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے تو ہمارے سے سوال پوچھا گیا ڈبل روڈ کے آغاز کا کونسا سائن بورڈ ہے تو نمبر ایک کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارا جواب درست ہوگا اسی طرح آپ کے سامنے نیکس سوال آ رہا ہے مزل میں سے کونسی علامت کا مطلب ہے روڈ دونوں سائٹ سے تنگ ہے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا دو لائنیں اگر مزلس کے اندر ہو تو دو لائن روڈوں کو شوک آ رہی ہیں نمبر ایک کے اوپر آپ دیکھیں دونوں لائنیں پہلے کھلی تھی آگے سے جا کے تنگ ہے اور یہ تو اس کا مطلب ہے آگے سے روڈ دونوں سائٹ سے تنگ ہے نمبر دو کا مطلب ہے روڈ ایک سائٹ سے رائٹ سائٹ سے تنگ ہے نمبر تون کا مطلب ہے زگزائگ روڈ اور نمبر چار کا مطلب ہے الیکٹریکل کیبل تو ہمارے سے سوال پوچھا گیا کونسی سائن بورڈ کا مطلب ہے روڈ دونوں سوائیف سیتان کا تو نمبر ایک کے اوپر کلک کریں ہمارا جواب درست ہوگا انشاءاللہ اب کمپیوٹر میں امتحان دینے کے لیے دو طرح کے سوالات ہیں پہلے آپ نے دیکھا سب کی نیچے سگنل تھے اور اوپر پوچھا جا رہا تھا کہ اس کا کونسا صحیح جواب ہے اب یہاں پہ اوپر ایک سگنل دے دیئے گیا اور نیچے چار اپشن دے دیئے گیا دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اب یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے اس نشان کا مطلب کیا ہے ازا کے لیے لچکدار شدید لچکدار اتر رہے اٹھو یہ دفتر تو جمپ جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ ظاہر باتا جھٹکا لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے نمبر اے والے اپشن کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارا جواب درست ہوگا ہم ہمارے پاس اوپر سائن بورڈ اس نے پوچھا ہے سائن بورڈ کا کیا مطلب ہوگا سڑک خیر بارش والے لچکے کی طرف جا رہی ہے پرندہ مائی گیر کے علاقے کی طرف جا رہا ہے کشتی گاٹ یا این کی کنارے کی طرف جا رہی ہے اب آشی سڑک سائل سمندر کی طرف جا رہی ہے تو اس کا صحیح جواب ہوگا کیونکہ آگے سائل سمندر ہے سمندر کا کنارہ ہے تو آخری والے لاست والے اپشن کے اوپر ہم کلک کریں گے یعنی آباشی سڑک سائل سمندر کی طرف جا رہی ہے تو ہمارا جواب درست ہوگا اردو تھوڑی وہاں پر مشکل لکھی ہوتی ہے اس لیے زیادہ غور کر کے آپ کو جواب دی رہا چاہیے اب آپ کے سامنے نیکس سوال ہے لکھا ہوا اس نشان کا کیا مطلب ہے بائی ویجن ہے ٹکڑو کا سلسلہ ہے یہ ایک جوڑ کا آغاز ہے تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایک جوڑ کا آغاز ہے کیونکہ ایک روڑ دوسرے روڑ کے ساتھ مر رہی ہے تو اسے جوڑ ہی کہتے ہیں اردو میں تو اس کا مطلب ہوگا ایک جوڑ کا آواز ہے سی کے اوپر کلک کریں گے تو ہمارا جواب درست ہوگا اب آپ کے سامنے ایک سائن بورڈ آئے اس نے کہا اس کا کیا مطلب ہے اٹھو کامندے بائی طرف سے انزمام یا ناموار روڈ تو اب اس کا صحیح والا جواب کونس ہے نمبر سی کے اوپر اردو میں کہتے ہیں ایک چیز کو دوسرے چیز سے جب ملتی ہے تو اس کو انزمام کہتے ہیں اب آپ کے سامنے نیکس سوال ہے اس سائن بورڈ کا کیا مطلب ہے بائی چورایا تانگ بول کھینچنا یا چیخنا تو نمبر ایک کے اوپر والا اس کا جواب صحیح بنتا ہے بائی چورایا ایک روڈ آئے اس کو بائی طرف سے ایک روڈ مر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے بائی طرف چورایا ہے اب آپ کے سامنے نیکس سائن بورڈ ہے بول رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے چکنی ڈلان ہے دعا ہے ٹکڑوں کا سلسلہ ہے یا دائیں طرف چورایا ہے یعنی رائٹ سائیڈ سے ایک روڈ مر رہی ہے تو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ ایک روڈ ہے اس کو ایک رائٹ سائیڈ سے روڈ مر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ایک آخری وارا ڈی کے اوپر اگر کلک کریں گے دھائیں چورایا تو جواب درست ہوگا نیکسٹ اس نشان کا کیا مطلب ہے بچوں کی کراسنگ کم اندے یا ایک لائن والا پول تو اس کا صحیح جواب کیا ہے ایک لائن والا پول نہ یہ بچوں کی کراسنگ ہے نہ کم اندے ہیں تو اس طرح کا سائن بورڈ جہاں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا اس کا مطلب ہوگا ایک لائن والا پول تو اس کو سی کی اوپر کلک کریں گے تو ہمارا جواب درست ہوگا ایک لائن والا پول اب آپ کے سامنے سائن بورڈ ہے اسی طرح کا سائن بورڈ آپ نے پہلے دیکھا تھا لیکن اس کے سنٹر میں سے لائن نہیں جا رہی تھی اس کے سنٹر میں سے لائن جا رہی ہے پوچھ رہی ہے کہ بچوں کی کراسنگ ہے پانی کی کراسنگ ہے تانگ پول ہے یا کم اندے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا پہلی بات ہے یہ پول ہے کون سا اس کے سنٹر میں سے لائن گزر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے تانگ پول اس کا صحیح والا جواب کون سا بنتا ہے نمبر تین سی کی اوپر کلک کریں گے تو ہمارا جواب درست ہوگا اب آپ کے سامنے ایک سائن بورڈ آگیا اس نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے آپ کو ایک گاڑی نظر آ رہی ہے نیچے ٹویل ایم لکھا ہوا اس کا مطلب ہے ٹل میٹر تو یہاں لکھا ہوا زیادہ سے زیادہ چھڑائی زیادہ سے زیادہ فاصلہ زیادہ سے زیادہ گرائی یا زیادہ سے زیادہ توالت توالت کا مطلب ہوتا ہے لمبائی تو صحیح والا اس کا جواب بنتا ہے نمبر ڈ کے اوپر زیادہ سے زیادہ لمبائی کیونکہ یہ کونس ہے زیادہ سے زیادہ لمبائی والے کچھ سائن بورڈ ہے تو اس کا صحیح جواب ڈ ہے اب آپ کے سامنے نیکس سائن بورڈ ہے اس سائن بورڈ کا مطلب کیا ہے باہن طرف چلنا منا ہے سر علیسہ کا فائدہ ہے دائیں بائیں ڈرائیونگ کی لازمی سمت ہے یا واک کے اختتام کہہ رہی ہے تو اس کا صحیح والا جواب کونسا بنتا ہے نمبر تین دائیں بائیں ڈریفک کی لازمی سمت تو اس نمبر تین کے اوپر کلک کریں گے جواب ٹھیک ہوگا اب آپ کے سامنے نیکس سوال آ رہا ہے اس سائن بورڈ کا کیا مطلب ہے ایک دائرہ اس کے اوپر ریڈ دائرہ اس کے اوپر ایک وائڈ لائن ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انتظار کرنا منہ ہے کوئی انتظار نہیں ہے داخلہ منہ ہے یا باہر نکلنا منہ ہے تو نمبر ایک کی اوپر کلک کریں گے کوئی انتظار نہیں یعنی انتظار کرنا منہ ہے تو جواب ٹھیک ہے اب آپ کے سامنے سوال آ گئے اس سائن بورڈ کا کیا مطلب ہے بائیں مڑنا منہ ہے صحیح سمت کی اجازت ہے یا دائیں طرف مڑنا منہ ہے تو یہ آپ کو سامنے تیر کرنے نظر آرہ رائٹ اینڈ کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہوگا دائیں طرف مڑنا منہ ہے نمبر سی اب آپ کے سامنے یہ سائن بورڈ آ گیا ہے اس کے اس نے دو اپشن دیئے ہیں تیسے اس نے خالی چھوڑ دیا ہے لکھ رہا ہے بائیں طرف مڑنا منہ ہے بائیں سے جانے کی اجازت ہے یہ نمبر سی کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا کیا صحیح جواب ہے اس کا نمبر ایک والا ایک والا صحیح جواب ہے اس کا مطلب ہے بائیں طرف مڑنا منہ ہے اب آپ کے سامنے نیکس سوال ہے اس سائن بورڈ کا کیا مطلب آپ کو نظر آ رہا ہے ایک بڑا آدمی ساتھ اس کے ایک بچے ہیں بچوں کی کراسنگ ان سٹریٹ پہ دیسٹنٹ کراسنگ اور سائیکل کی کراسنگ تو سامنے بالکل تصویر میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے اس سائن بورڈ کا مطلب ہے بچوں کی کراسنگ تو نمبر ایک کی اوپر کلک کریں گے تو ہمارا جواب ٹھیک ہوگا کہ بچوں کی کراسنگ اب ہمارے سامنے نیکس سوال آ رہا ہے کہ اس سائن بورڈ کا کیا مطلب ہے رسٹریٹنٹ مگھی یہ رویا تو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ کھانے پینے کی چیز ہے چمچ ہے ساتھ میں سائن بورڈ جہاں پہ بھی اس کا مطلب آ رہا ہے تو نمبر ایک کی اوپر آپ کلک کریں رسٹریٹنٹ تو آپ کا جواب ٹھیک ہوگا نیکس سوال آپ کے سامنے آ رہا ہے اس سائن بورڈ کا کیا مطلب ہے سنتی علاقہ ہوتل سائن بورڈ کا کیا مطلب ہے جنوب کی سمت خیمہ ہسپتال یا غیر مؤثر روڈ تو آپ کو پتہ ہیں انگلیش میں جہاں پہ بھی ایچ لکھا ہو تو ہسپٹل کو شو کرتا ہے تو اس کا سہی والا جواب نمبر سی تین نمبر کے اوپر ہسپٹل ہے اب آپ کے سامنے ایک اور سائن بورڈ آ رہا ہے اس سائن بورڈ کا کیا مطلب ہے اس علاقے میں چھوٹے بچوں کے ہاتھ پکلے جائے پیدے چلنے والا راستہ یا یہاں پیدے چلنے والوں کو اجازت نہیں ہے تو نمبر بی کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کا جواب ٹھیک ہوگا آپ کو یہ کنفیجن نہیں ہونی چاہیے کہ ایک چھوٹا بچہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو روڈ کے اوپر کبھی بھی ایسا سائن بورڈ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ چھوٹے بچوں کے ہاتھ پکلے جائیں تو اس کا صحیح والا جواب نمبر دو کے اوپر نمبر اے بی آپشن جو ہے اس کا صحیح جواب ہے نیکس سوال اس سائن بورڈ کا کیا مطلب ہے سائیکل کا راستہ مقرر رفتار سائیکلوں کی رفتار سائیکل چلانے کی اجازت نہیں ہے تو جب بھی آپ کو بلو کلر میں سائیکل کا سائن بورڈ نظر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سائیکل چلانے کا راستہ یا سائیکل چلانے کی اجازت ہے تو اس کا صحیح والا جواب کونسا ہے نمبر ایک کی اوپر کلک کریں سائیکل چلانے کا راستہ نیکس سوال اس سائن بورڈ کا کیا مطلب ہے گوڑے کی سواری حرام ہے ذری راستہ ہے یا گوڑ سواری تو نمبر ایک کے اوپر گوڑے کی سواری حرام ہے یہ والا غلط ہے ذرا ہی راستہ یہ بھی غلط ہے نمبر تین کے اوپر سی کے اوپر جس کے اوپر لکھا ہوا گوڑ سواری اس کے اوپر آپ کے لئے کریں گے تو جو آپ ٹھیک ہوگا اوپر آپ کو گوڑے کی نقشہ نظر آ رہا اور اس کے اوپر آدمی بیٹھا ہے تو اس کا مطلب ہے گوڑے کی سواری اب آپ کے سامنے نیکس سائن بورڈ آگئے اس سائن بورڈ کا کیا مطلب ہے گرنے والی چٹانے دوری روڈ کا آغاز یعنی دوری گاڑی کا راستہ ٹکڑوں کا سلسلہ تو نمبر تین والا ٹھیک ہے کیونکہ جہاں پہ سلسلے وار جمپ آتے وہاں پہ اس طرح کا سائن بورڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سلسلے وار جمپ تو نمبر سی کے اوپر ہم کلک کریں گے ٹکڑوں کا سلسلہ تو ہمارا جواب درست ہوگا اب ہمارے سامنے نیکس سوال آگئے اس سائن بورڈ کا کیا مطلب ہے بکھرے ہوئے کنکر ٹکڑوں کا سلسلہ یعنی دوری گاڑی کا راستہ تو صحیح والا جواب نمبر ایک کے اوپر ہے جہاں پہ روڈ کے اوپر کام ہو رہا ہوتا کنکر اڑتے تو اس طرح کا سائن بورڈ ہوتا ہے تو نمبر ایک کے اوپر کلک کریں بکھرے ہوئے کنکر تو آپ کا جواب درست ہوگا اب آپ کے سامنے نیکس سائن بورڈ آگیا وہ کہہ رہا ہے اس سائن بورڈ کا کیا مطلب ہے خبردار دباؤ زیادہ سے زیادہ انچائی تو یہ آپ کو نظر آ رہے تیر اوپر نیچے کی طرف جا رہے تو اس کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ انچائی اس طرح کے سائن بورڈ بریج کے پاس ہوتے ہیں بریج کی آئٹ کے لیے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ آئٹ کتنی نیکس سوال اس سائن بورڈ کا کیا مطلب ہے ایک وائیڈ ہے سائیڈ سٹینڈ ہے یا ابتدائی طبی امداد ہے تو یہ اس طرح کا سائن بورڈ ابتدائی طبی امداد کے لیے یوز ہوتا ہے ریڈ کراس یا لال احمر اس تو اس کا صحیح والا جواب نمبر تین سی کے پر ہے اب آپ کے سامنے نیکس سوال آ رہا ہے اس سائن بورڈ کا کیا مطلب ہے چورایا بائیں چورایا بکھرے ہوئے کنکر تو یہ دو روڈیں ایک دوسرے کو کراس کر رہی ہیں تو اس کا مطلب ہوگا چورایا نمبر ایک کی اوپر کیا جائے تو ہمارا جواب درست ہوگا آپ نے سارے سوال دیکھے دو طرح کے سوال ہیں کبھی سائن بورڈ اوپر ہے تو نیچے اردو میں آپشن لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سائن بورڈ نیچے چار سائن بورڈ ہوتے ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو دو طرح کے سوال آئیں گے اور یہ سارے جتنے بھی سکرین شارٹ ہے یہ سارے کمپیوٹر کے اندر سے لیے اردو میں تھوڑا تیاد کر کے آپ جواب دیں کیونکہ اردو مشکل لکھی ہوتی ہے تو اس کو زیادہ آپ دیان دے تاکہ صحیح والے جواب تک آپ پہنچ سکیں اب اس کے بعد میں ایک ویڈیو شیئر کر دیتا ہوں جو کمپیوٹر ٹیسٹ کی ہے وہاں سے میں نے ریکارڈ کی ہوئی یہ آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں تو آپ نے اس ویڈیو کا دیکھنا ہے اس میں بھی اردو میں سوال جو آپ اسی طرح لکھے ہوں گے تو اس کے بعد آپ کے لئے یہ آسان ہو جائے گا کہ یہ جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں اسی طرح ان کا جواب دینا پڑتا ہے اور اس کے بعد آپ کو جنرل نالج کے اس ویڈیو کے بعد جنرل نالج کے سوال ہوں گے وہ بھی کمز کم پانچ شے ہوتے وہ بھی آپ دیکھنے اور اس طرح آپ کا کمپلیٹ اختبار اور یہ اگزام کا طریقہ ہو جائے گا اب یہ آپ کے سامنے ایک اگزام ٹیسٹ ہے ایک آدمی نے ایک سٹوڈنٹ نے ٹیسٹ دی ہے اس کے بعد یہ میں نے ویڈیو لی ہوئی ہے یہ صرف آپ کی تسلی کے لیے ہے تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ جو کچھ میں نے ویڈیو میں بتایا ہو سکتا میں اپنے پاس سے بتا رہا ہوں نہیں اسی طرح آپ کے سامنے ایک سوال آئے گا اس کے تیچے چار اپشن ہوں گے اس میں سے ایک جواب درست ہے جواب اسی صورت میں آپ درست دے سکیں گے جب آپ نے صحیح طرح یاد کی ہوں گے سگنل یاد کرنے کے لیے آپ میری پیچھے ویڈیو پڑھی ہوئی ان کو دیکھ رہے ہیں جہاں پہ لکھا ہوا پرائیویٹ لیسنس کے لیے سگنل ٹیسٹ ہو سگنل اگر آپ سارے یاد کریں تقریبا زیادہ انہی میں سے آتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ابھی آپ اس ویڈیو میں دیکھیں یہ والے سوال اور اس کے بعد آپ کو جنرل نالج کے سوال بھی آگے آرہے وہ بھی کم از کم چار یا پانچ سوال آرادمی گو آتے ہیں وہ والے سارے سوال یاد کریں اس کے بعد انشاءاللہ یہ ہو کہ آپ آسانی کے ساتھ پرائیویٹ لیسنس حاصل کر سکیں گے جو جنرل نالج کے سوال ہوتے ہیں وہ ٹرو یا فالز میں آپ نے جواب دینا ہے یہ لکھا ہوا موڑنے سے پہلے سگنل کا استعمال کیا جانا چاہیے یہ جواب درست ہے یا غلط ہے تو یہ درست ہے تو اس کے اوپر ہم ٹرو کے اوپر کے لیے کریں گے تو جواب ہمارا درست ہوگا اب ہمارے سامنے دیستا سوال آرہا ہے لکھا ہوا کام کی زون کے اشاعروں پر عمل کرنا چاہیے یعنی جہاں پہ روڑ کے اوپر کام ہو رہا تھا وہاں پہ جو اشاعرے لگے تو ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے یہ غلط ہے یہ بھی جواب صحیح ہے تو ٹرو کے اوپر کے لیے کریں گے جواب درست ہوگا اسی طرح ہمارے سامنے ایک سائنڈ بورڈ آ رہا ہے لکھا ہوا سٹاپ سائنڈ بورڈ ایک ریگلیٹری سائنڈ بورڈ ہے یعنی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے یا ایسا اگر روڈ خالی بھی ہو پہلے ایک بار رکھنا چاہیے اور اس کے بعد جانا چاہیے تو ٹرو اس کا جواب صحیح ہے اب نیکس سوال ہے کیا آپ کو جو چھوٹی روڈیں ہوتی ہیں ان کے اوپر تیز افتاری سے گاڑی چلانی چاہیے تو یہ جواب غلط ہے تو بھی کے اوپر کریں گے یعنی یہ جواب غلط ہے سوال نمبر تین ہے کہ دو گاڑیوں کے درمیان مناسب فاصلہ جو ہوتا ہے وہ سیف ڈرائیونگ ہوتی ہے صحیح ہے یا غلط ہے تو صحیح ہے کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑ کے گاڑی نہیں چلانے چاہیے بلکہ فاصلہ رکھے چلانے چاہیے سے آسانی کے ساتھ بریک لگتی ہے نیکس سوال ہے کیا گاڑی چلانے سے پہلے گاڑی کو چیک کر لینا چاہیے صحیح ہے یا غلط ہے تو صحیح ہے جب بھی آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اس سے پہلے آپ کو گاڑی کو چیک کر لینا چاہیے اس سے پتہ چل جاتا ہے کچھ چیز خراب یا صحیح ہو تو اس کا صحیح جواب کی ہے نیکس سوال ہے اگر آپ کے سامنے پریارٹری روڈ کا سائن بوڈ ہو اور روڈ خالی بھی ہو تو کیا آپ کو وہاں پہ ایک بار سٹاپ کر کے پھر گاڑی چلانے چاہیے تو اس کا جواب صحیح ہے آپ کے سامنے پریارٹری کا سائن بوڈ ہے پہلے ایک بار رکھنا چاہیے اور اس کے بعد گاڑی چلانے چاہیے اب آپ کے سامنے پریارٹری کا سائن بوڈ آگیا ہے تو لکھتا ہے کہ اس سائن بوڈ کا مطلب ہے لیفٹ سائٹ سے جو ٹریفک آ رہی ہے اس کو پریارٹری دینے چاہیے تو یہ جواب غلط ہے کیونکہ یہ پریارٹری کے لیے ایک سائٹ کے لیے ڈیسائیڈ نہیں کرتا کہ کون سی سائٹ پہ ہے سوال لکھا ہوا ہے اگر آپ ٹائٹ فیل کر رہے ہیں یعنی آپ تھکن محسوس کر رہے ہیں رائیویں کرتے ہوئے تو کیا آپ کو گاڑی روک دینا چاہیے یا اسی ہے غلط تو اس کا صحیح جواب کیا ہے ٹرو ہے یعنی آپ اگر تھکن محسوس کر رہے ہیں تو گاڑی کو روک دینا چاہیے آپ کو کیا رکنا چاہیے یعنی رکنا چاہیے تو اس کا جواب کیا ہے ٹرو ہے پہلے ایک بار آپ کو گاڑی سٹاپ کرنی چاہیے پھر اس کے بعد روڈ کلیر ہے تو آپ جا سکتے ہیں تو نمبر اے یہ جتنے بھی آپ نے ٹرو یا فالس کے سوال دیکھیں اس کے علاوہ بھی مختلف سوال کمپیوٹر میں ہوتے ہیں جیسے لکھا ہوتا ہے فوق کا ایریہ وہاں پر انڈیکیٹر دینا چاہیے ہاں لازمیہ دینا چاہیے تو ٹرو ہوگا اسی طرح لکھا ہوتا ہے اگر آپ کسی امرجنسی گاڑی کو روڈ کے اوپر دیکھتے ہیں تو کیا اس کو راستہ دینا چاہیے امرجنسی سے مالاز پولیس کی گاڑی ہوتی ہے ایمبولنس ہوتی ہے تو ایسی گاڑیوں کو راستہ دینا چاہیے ہاں دینا چاہیے اسی طرح لکھا ہوگا سیڈ بیلٹ پہننا چاہیے گاڑی چلاتے ہوئے پہننا چاہیے اس کے علاوہ لکھا ہوگا اترائی جب آپ اترائی اترتے تھے کون سے گیر یوز کرنے چاہیے تو اترائی میں پہلے یا دوسرے نمبر کا گیر استعمال کرنا چاہیے اسی طرح لکھا ہوگا اگر آپ سامنے گئے امرجنسی دیکھتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے انڈیکیٹر کا یوز کرنا چاہیے یعنی ڈبل اشارہ دینے چاہیے دینے چاہیے جتنے بھی سوال ہوں گے اسی طرح لکھاؤ گا سیر بیلٹ پہننا چاہیے لازمی پہننا چاہیے تو جتنے بھی سوال ہیں وہ سارے تقریب میں ایک ڈرائیور جو گاڑی چلاتا ہے اس کو پتہ ہی ہوتا ہے جنرل نالج کے اتنے ایزی سوال ہیں لہٰذا یہ ساری ویڈیو آپ دیکھنے کا بہت مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ اگستانی کے ساتھ امتحان پاس کر سکتے ہیں اگر آپ کو سگنل صحیح طریقے سے یاد ہوں گے